بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو کنٹنٹ رائٹنگ سکلز یعنی آپ کی سکل کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے لئے پانچ ٹپس میں لے کر آئے ہوں آپ کے پاس اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ پانچ ٹپس یوز کریں گے تو آپ کی رائٹنگ سکل بہت بہتر ہو جائے گے بہت ہی بہتر ہو جائے گے اور نو ٹرننگ بیک نو ٹرننگ بیک ریگارڈنگ یوزنگ آور پائیو ٹپس اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ فائیو ٹپس کو اذبر کریں گے یوز کریں گے اور پہلے اس کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا کام لکھنے کا سٹارٹ ہوگا تو میں ہوں رائے ذرفکار علی زیرو پوائنٹ ویڈزیرو ڈالر کیونکہ زیرو ڈالر اس وقت تک نہیں ختم ہوگے جب تک ہم ہنڈرڈ آٹ ڈالرز کمانی لیتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ان فائیو ٹپس کی طرف اور سب سے پہلے مور ریڈنگ مور پاور آپ نے لکھنا ہے آپ نے بولنا ہے اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور کتنا پڑھنا پڑے گا بکس are the key to success اب آپ اگر دیکھیں کہ مائکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس سال کے اندر پچاس بکس ریڈ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک بک وہ پڑھتے ہیں اور اس کے میٹیویل کو ابزاب کرتے ہیں اور پھر اس کو منچن کرتے ہیں کسی دفرن جگہ پہ اور اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بک کو اپنے ریڈ کیا اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو یاد بھی کچھ نہیں رہا اس کو اپنے ابزاب کرنا ہے تاکہ اپنے ری پروڈیوز کرنا ہے بک کو پڑھنے کے مقصد ہے کہ ری پروڈیوز کریں جیف بیزاز جیسی ای او آف جنرل الیکٹرک پاور دس سال رہا ہے تو سکسٹی فائی بکس ریڈ کرتا رہے آخری وقت تک اسی طرح بارک اوبامہ ابھی بھی لکھتا بھی ہے اور آگے ڈرامے بھی پلے کرتا ہے تو جو بگ لیڈرز ہیں وہ ریڈنگ کو چھوڑتے نہیں ہیں جس موقع پہ جہاں بھی پہنچ جائیں ریڈنگ ان کی حیبٹس ہوتی ہے اور اس کو وہ پھر ری پروڈیوز کرتے ہیں تو بک جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ کے لکھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی جائے گی تو میری آپ سے ایک ریزدارش ہے کہ اس کو آپ ضرور اپنے ہیں جیسے لئے آپ میں نے یہ ویڈیو بنانے کے لئے میں نے کتنا بکس دیکھی ہے کتنے ریڈنگ کی ہے یہ میں جانتا ہوں تو دیٹس وائے بکس آردہ کی ٹو سکسیس نمبر ون نمبر ٹو ہے کہ ٹو تھوزنڈ ورڈز آپ نے ڈیلی لکھنے ہیں تو یہ آپ کی گیم چینجر ہے تو اس میں آپ رائیڈنگ کین بی ہارڈ پٹ کنسسٹنسی از دکی رائیٹنگ بہت مشکل ہے لیکن اگر لگتار آپ لکھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اندر انجوائے کرتے ہیں پھر آپ کو وہ مشکلات جو ہیں وہ نہیں رہتی ہیں وجہ یہ ہوتی کہ آپ نے پیچھے بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے بہت زیادہ آپ نے بکس ریڈ کی ہوتی ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے کوئی ریپروڈیوز کروں جب آپ ریپروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کی یہ ہارڈ شپ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں رائیٹنگ is a job that need effort to be profitable you must simply sit down and write اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایک schedule بنانا ہے رائٹنگ کا schedule must ہے دس منٹ آپ لکھیں گے پانچ منٹ آپ ریسٹ کریں گے تو دیس از اے آپ جو کے تھم بھنے تھم رول ہے لکھنے کا تھم رول ہے یہ کہ دس منٹ لکھیں پانچ منٹ ریسٹ کریں زیادہ لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بھی لکھیں لیکن بات ہوئی کہ نمبر ون ریڈنگ بک اور اس کے بعد اس کو فری پروڈیوز کریں اپنے ورڈز کے اندر دو ہزار ڈیلی ورڈز کے اندر نمبر ٹو پہ یہ تھی اور نمبر تری ہے پروف ریڈنگ دا گرینڈ پالیش اب آپ نے لکھ لیا اور جب آپ پہلے دفعہ لکھتے ہیں تو اس کے تو اتنی زیادہ افیکٹیو یا اٹرکٹیو یا اتنا نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسٹیکس رہ جاتی ہیں یعنی آپ وہ چیزیں ساری کی ساریوں سے نکال دیں کہ اگر آپ ریڈر کے سامنے پیچ کریں گے تو ریڈر اس کو سکپ کر دیں آپ نے کچھ ہیڈنگ اس طرح کے دے دی ہیں اس کی ڈیٹیل اس طرح کی دے دی ہے اس کے اندر ایکزمپلز اس طرح کے دے دی ہیں کہ جو کہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پروف ریڈنگ کے مدلے سے آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے اور آپ نے ایکسٹریملی کیرفولنس اور کریٹیو سپیرٹ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے یہ سیمپل پروف ریڈنگ جسٹ ایک نام نہیں ہے بلکہ آپ یوں کہلیں کہ اپنی ریڈنگ کو چار چاند لگانے کے لیے اپنے اپنے ڈرافٹ کو چار چاند لگانا کس سے ہے پروف ریڈنگ سے گرینڈ پالش کے مطلب یہ کہ اپنے اس کو چار چاند لگانے جو اس کے اندر غیر ضروری مواد ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نہیں کرتے کہ جب ہم نے کوئی آرٹیکل لکھا کسی جگہ اچھے جگہ پہ لکھا اور وہاں سے اگر ہمیں ریوارڈ آتا ہے ہمیں کومنٹس آتے ہیں تو ہم یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں کہ کومنٹس کریں نیکیٹیو یا پوزیٹیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو اپریشیئٹ کریں اور اگر کہاں پہ فلا ہے کہاں پہ میری تیون کا فلا ہے میرے اگزمپلز کا فلا ہے تو وہاں پہ آپ ضرور اس کو پوائنٹ اوٹ کریں تو یہی جیز ہوتی ہے اگر آپ لکھتے ہیں اور اگر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے لوگوں کے اپریشیئٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کیا کریں اس میں اپنے آپ کو ریوارڈ دیں اپنے آپ کو ریوارڈ آپ کیسے دے سکتے ہیں ریکنگنیشن دیں کوئی کھانا کھلائیں اپنے فیملیز کو کھانا کھلائیں موو کریں باہر آوٹنگ کریں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے جو ریوارڈ ہیں اس کو انٹرویوز کریں اپنے مائنڈ کے اندر تاکہ آپ موٹیویٹ رہ سکیں ریچارج رہ سکیں تو ویکنڈ پہ کچھ نہ کچھ آپ کریں جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے جب ہمارے ویوز زیادہ آتے ہیں جب ہماری رائٹنگ میں اچھی آتی ہے اور جب ہمارے لوگ ہمیں اپریشیئٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا بندے کے اندر موٹیویشن کا ڈیویلپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ موٹیویٹ اپنے آپ کو کریں کیسے ریوارڈز جور ٹرمپ کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو ریوارڈ دیں اپنے آپ کو خوشی فیل کریں چھوٹی خوشی پہ بھی اپنے آپ کو زیادہ انجوائے کریں چھوٹی سکسس پہ بھی تو اس کے بعد آجاتا ہے ایمبریس فیڈ بیک تو اب آپ فیڈ بیک کیسے لیں گے کہ آپ منٹور کو اپنے کولیگز کو جب آپ بھیجتے ہیں اور وہاں سے آپ کی طرف سے آپ کو ریپلائی آتا ہے تو that is called feedback کچھ لوگ آپ کو positive feedback دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کو negative feedback دیتے ہیں تو اس سے آپ نے گبرانہ نہیں ہے اس کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیتے ہیں آپ کو negative remarks آتے ہیں تو آپ اس وقت اپنی efforts کو لکھنے کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں جن کو feedback نہیں ملتا میڈیا پہ میں لکھ رہا ہوں تو شروع میں مجھے بہت کم reply ملتا تھا feedback ملتا تھا لیکن آہستہ آہستہ میں آپ کو next video کے اندر دکھاؤں گا کہ میرے جو audience ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ feedback بھی زیادہ آ رہا ہے reading بھی زیادہ آ رہی ہے تو یہ ایک دن کے اندر کہانی نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر آپ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ زیادہ لوگ مل جائیں گے تو feedback جو ملتی ہے وہ positive بھی ہوتی ہے negative بھی ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے criticism سے گبرانے دی ہے feedback was not a criticism as a writer it was a catalyst for growth یہ آپ کی growth کو بڑھاتا ہے catalyst کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے reaction کو speed up کر دیتا ہے وہ catalyst ہوتا ہے تو guiding light towards perfect for craft یہ آپ کی guidelines ہوتی ہے تو trustworthy source آپ نے use کرنے جس کے اندر آپ کے group بھی ہو سکتے ہیں آپ کے mentor بھی ہو سکتے ہیں different ہوتے ہیں it is dual guides created to excellence ہوتا ہے تو basically سب سے بڑا it was the catalyst for your growth catalyst یعنی آپ کے reaction کو speed up کرتا ہے تو اس کا ہم catalyst کہتے ہیں تو یہ پانچ ہماری tips تھیں جو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جس کو آپ نے use کرنا ہے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا ہے like کرنا ہے comments کرنا ہے feedback دینا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو reward بھی دیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بھی feel کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you